مقدس مطیرسول کی معرفت لکھی گی انجیل جلیل اس کا تیسرا باب ان دنوں میں یحنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یسائی نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یحنہ اونٹ کے بالوں کی پشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہتہ اس وقت یروشیلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نوا کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوکیوں کو ببتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا اے سام کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پاس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابرہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابرہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کل ہارا رکھا ہوا ہے پاس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیوں کو تو خطے میں جمع کرے گا مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجنے کی نہیں اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یونہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یونہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانت اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو اور مسیح خداون آپ سبی کو برکت دے تمام ناظرین اور حاضرین دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کے لئے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ سبی کے لئے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں بہدین کٹھن مشکلات کے دور میں خداون آپ سبی کو برکت دے آپ کے مال و جان کی محافظت کرے اور حرطہ کے خوف خطرے سے چوری چکاری رہزانی سے بچائے حرطہ کے نقصان سے بچائے حرطہ کی بیماری تپالی وبا کمی کمزوری ہر قسم کی شگر ہر قسم کی بلیڈ پریشر کی بیماری بے اولادی کی بیماری یہ سمسی ناسی کے نام سے جاتی ہے آپ کا بزنس آپ کا کاروبار خدا میں خوب ترقی کرے اور آپ حرطہ سے خدا میں برکت پائیں اور حرطہ کے نقصان سے بچ رہیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو یسو مسی ناسی کے نام سے آمین 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 خداون کا زندہ اور پاکلام مقدس متی رسول کی معرفہ لکھی کی انجید جلیل اس کا ایک کی سباب اور اس کی پہلی ایسے لے کر تیرہ ایت تک ہم پڑھیں گے اور جب وہ یریشیلم کے نزدیک پہنچے اور زتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسو نے دو شگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آو اگر تم سے کچھ کہے تو کہنا خداون کو ان کی ضرورت ہے وہ فیلفور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پاس شگردوں نے جا کر جیسا یسن ان سے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لاکر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا اور بیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھلائیں اور بیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشانہ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیر کے ناصرت کا نبی یسو ہے یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سے سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فرخت کر رہے تھے اور شرافوں کے تختیں اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اُلڑ دیں اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو خداون اس کلام سے آپ سبی کو برکت دے آپ سننے والے جتنے بھی اس کو سن رہے ہیں خداون سے برکت پائیں اور میں آپ سبی کے لیے دعا گو ہوں کہ خداون آپ کو آپ کی اولاد کو برکت دے وفاداری اور طابع داری ایمانداری میں بڑھائے ہر مشکل پریشانی میں خدا آپ کا ساتھ دے اور آپ خدا میں خوب ترقی کریں ہر تکی بیماری تپالی وبا پتھریاں رسولیاں ہرنیاں گلٹیاں ایپلیٹر سی بی کے سارے ساتھ بلیڈ پریشر بلیڈ شگر کی براری بیمار برین ٹیومر برین ہیمرج گینٹیا اٹھرا ٹی وی مرگی ہر قسم کی بیماری اس کے اثرات خدا یسی مسیح ناصری کے نام سے جاتے رہیں اور آپ خدا میں خوب شفا پائیں خدا ان کا پاک شہرہ آپ پر ہمیشہ جلوہ گر ہو اور آپ خدا میں ہمیشہ شفا یاب رہیں اور اس کی شکر گداری کریں حالیلویہ آمین 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 آمین